موسیقی ترہاں آپ سب سے ریکوست ہے کہ جس جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بات ہم کریں گے سب سے پہلے جی پاکستان کی اور نواز شریف صاحب کی جی ہاں نواز شریف صاحب جو کچھ ٹائم یا کچھ دن پہلے تھا کہ دبائی میں تھے آپ سنائے گیا ہے کہ جی وہ سعودی عرب چلے گئے اور سعودی عرب میں اب وہ تقریباً ایک ویک جو ہے سعودی عرب میں گزاریں گے ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز جو ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عرب گئی ہیں اور وہ بھی وہاں پر ایک ویک رہنے کا ارادہ ہے لگ یہی رہے کہ بات چیت چل رہی ہے کسی کے ساتھ دبائی میں اور کسی کے ساتھ سعودی عربیہ میں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر شپ مل جائے بات تو پہلے یہ ہو رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو لائے جائے گا اور اب کی باری پھر زرداری لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنے سارے گھوڑے جو ہیں وہ نکال دی ہیں میدان میں اور ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر ان کو پرائم منسٹر شپ مل جائے اب دیکھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور جاہر ہے کہ جس میں ایجنسیز بھی شامل ہیں جس میں آرمی بھی شامل ہے اور کئی دوسرے ادارے پاکستان کے شامل ہیں کیا وہ نواز شریف صاحب کو ایسا پرائم منسٹر دوبارہ آنے کی اجازت دیتے ہیں لاتے ہیں یا نہیں لاتے لیکن خیر وہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب ایسا پرائم منسٹر پاکستان میں دوبارہ آئے تو یقیناً بھارت کے ساتھ شاید ٹرمز بہتر ہو سکیں کیونکہ نواز شریف صاحب اور موڈی جی کی پہلے ہی بہت بنتی ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہی تھا کہ موڈی جی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی جو نوازی ہیں یعنی کہ مریم نواز کی جو بیٹی ہیں ان کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے اور یقیناً انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا تھا بہت بڑا رزک اٹھایا تھا کہ وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد انہوں نے شرکت کی اور گئے واپس بھارت لیکن یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب بھی کیونکہ ایک بزنس کمیٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو کہا یہی جا رہا ہے کہ بہت امیدیں ہیں لوگوں کو کہ اگر نواز شریف صاحب دوبارہ آئے ایسا پرائم منسٹر تو ہو سکتا ہے بھارت کے ساتھ ٹرمز کچھ بہتر ہو سکیں نواز شریف صاحب کے ہی وقت میں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کارگل کا جو کارگل کی جو جنگ تھی یا جو بلنڈر تھا پاکستان کی طرف سے وہ بھی کیا گیا تھا اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ ہرگز تیار نہیں تھے اس بات کے لیے اور ہمیشہ اس کو وہ ایک بلنڈر کے طور پہ اور ایک افسوس کے طور پہ ہی یاد کرتے رہے بات ہم آگے بڑھتے ہیں لیکن بات تو ہم کریں گے پاکستان کی سب سے پہلے جی ڈال جو ہے اب مل جائے گا پاکستان کو تقریبا نائن منس لگیں گے اور نائن منس میں تھری بلین ڈالر پاکستان کو ملے گا ابھی تک ڈالر کی جو اونچی اوڑان تھی جس میں کہ کافی اوپر تک کہنا چاہیے کہ ٹو نائنٹی تک ٹو نائنٹی روپیز تک ڈالر پہنچ گیا تھا وہ اب نیچے آ گیا ہے اور ٹو ایٹی فائیو دیاں پانچ روپیز کم ہوئے ہیں ٹو ایٹی فائیو پہ اس وقت ڈالر ریٹ چل رہا ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ امید یہ کر رہے ہیں کہ شاید ڈالر ریٹ تھوڑا اور کم ہوگا لیکن کتنے دن کے لیے کب تک کے لیے کیونکہ ظاہر ہے جو پیسہ آئے گا وہ جلدی جلدی امریکہ کینیڈا دھبائی لندن اور کہاں کہاں پہ لگ بھی تو جائے گا تو اس لیے لوگوں کو زیادہ امید نہیں ہیں ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے ز زیادہ ٹو ویکس اور یا پھر بہت بھی ہوا تو جی فور ویکس سے زیادہ جو ہے یہ چیزیں جو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے زیادہ کنٹرول نہیں ہو پائیں گی اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ تقریباً ٹری ٹو فور ویکس کے بعد تمہارا اسی حال کو پہنچ جائیں گے جہاں پر ابھی ہیں فیلحال لوگوں کے فون کالز آ رہے ہیں جن لوگوں نے ڈالر جمع کر کے رکھے تھے وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے ڈالر خریدنا ہو تو ہون ٹو سیونٹی پر بھی دینے کو تیار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو لگ رہا ہے کہ ٹو سیونٹی سے بھی نیچے ڈالر جا سکتا ہے لیکن بارال دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں بجلی یعنی الیکٹریسٹی کے بل میں جی ساڑھے تین روپے پر یونٹ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ جی یہ جو ہے گورمنٹ یقیناً اوکے کر دے گی کیونکہ آئیم ایف کی شرٹ آئیم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جی یا جو بجلی کے بل جو آئیں گے لوگوں کو اس میں بڑھائی کی جائے اور اس کو انکریز کیا جائے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی تھری پوائنٹ تھرٹی یعنی کہ نہیں تھری پوائنٹ فیفٹی ساڑھے تین روپے جو ہے پر یونٹ بڑھائے جا رہا ہے اور سوئی گیس جی تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جی جو سوئی گیس یعنی جو چھولوں میں جو گیس آتی ہے اور جس سے ہم لوگ کھانا بھی بناتے ہیں چھائے بھی بناتے ہیں کافی بھی بناتے ہیں جی ہاں اس میں بھی جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ جو ہے بڑھانے کی بات کی گئی ہے یعنی کہ ان کے بلوں میں جو ہے ففٹی پرسنٹ تک اضافہ کیا جائے گا ساتھ ساتھ جیسے بجلی کا میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے تو کوئی کہہ رہے گی چار روپے بھی بڑھائی جا سکتے ہیں ل کہ ان فیلال گمی نے یہ کہا ہے یا گمی کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سوچ رہے ہیں کہ ساڑھے تین روپے پر یونٹ الیکٹرسٹی میں بڑھا دیے جائیں کافی خوفناک صورتحال جو ہے وہ الیکٹرسٹی اور گیس کے بلوں میں آنے والی ہے ساسا جی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو گولڈ پرائیس ہے اس میں آٹھ ہزار روپے کی کمی ہوئی ہے اور اب ایک تولہ گولڈ جو ہے وہ آپ کو دو لاکھ آٹھ ہزار میں مل جائے گا پاکستان میں جی ہاں اب نہ جانے وہ ک گولڈ خرید پائیں گے لیکن بارال یہ آٹھ ہزار جو ہے وہ کم تو ہو گئے ہیں لیکن کب یہ دوبارہ یہ ریٹ چڑ جائیں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی جو جاولک جنرل جاولک کے بیٹے اجاز الحق صاحب کا کہنا ہے کہ جی وہ نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں جی ہاں اجاز الحق صاحب کا کہنا یہ ہے مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطے میں ہوں نگرا وزیراعظم کے ناموں میں نجم سیٹی محسن بیک کے نام شامل نہیں یہ بھی کہنا ہے جی اجاز الحق صاحب کا لیکن ظاہر اجاز الحق صاحب اگر پی ایم ایل این کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں گے تو بھلا کون ہوگا کیونکہ نواز شریف صاحب کو بھی اجاز الحق صاحب کے جو فادر تھے یعنی کہ جنرل جاولک جنہوں نے زیادہ تر ملک کا بیڑا گھر کیا ہے ڈکٹیٹرشپ اپنی رکھ کر اپنی چلا کر جو اسلام اسلام اور مذہب کا چورن جو انہوں نے بیچا ساتھ ساتھ افغانستان کی جنگ میں بھی حصہ لیا افغان مہاجرین کو بھی یہاں پر لائے اور کئی طرح کی دوسری جو پاکستان میں ہمیں خرابیہ نظر آتی ہیں وہ ان کے ہی ابباجی کی دی ہوئی ہیں تو جی وہی جو ہیں نواز شریف صاحب کے ہمیشہ سے سپورٹر بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب انہی کے ٹائم میں جو ہے آگے بڑھے اور ایک پرٹیشن کے طور پر سامنے آئے لیکن بارال اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اجاز الحق صاحب کو لفٹ کراتے ہیں یا نہیں بات ہم کریں گے جی خواجہ آسف صاحب کی جو کہ ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں اور ان کی ایک ویڈیو بڑی وارل ہو رہی ہے ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ہمارے ڈیفینس منسٹر نے پھر بات کرتے ہیں پاکستان کے آج کل اور ایج ان کی ہے سیونٹی تھری اور یہ سیالکوٹ اپنے علاقے میں ایک نہر میں جم کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور لوگوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یقینا نمران خان صاحب پریشان ہو گئے ہوں گے کہ واہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں پاکستان میں جو اس ایج میں بھی اوپر سے جم کر کے اور نہر میں چھلانگ مار سکتے ہیں جی یا بالکل آپ نے دیکھا ایسے تو اچھی بات ہے آج کل گرمیاں بڑی ہیں کہ ہر کسی کو اس میں جم کر دینا چا یہ جا کے چھلانگیں مارے سب لوگ نہر میں لیکن صرف وہ لوگ جن کو سویمنگ آتی ہے میرے جیسے لوگ نہیں جن کو بالکل سویمنگ نہیں آتی تو ہمیں تو تھوڑا دور ہی رکھے تو ہی بہتر ہوگا ہم بھی اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی آپ جیسا کہ جانتے ہی ہیں کہ عساق ڈار صاحب جو کہ ہمارے فائننس منسٹر ہیں ان کی وقال گورنڈ کہ کے ان کی اور شہباز شریف صاحب کی محنت کی وجہ سے آخر کار آئی ایم ایف کو پاکستان کو لون دینا ہی پڑ گیا لیکن یہ کہانی کب تک چلے گی اور کہاں تک رہے گی وہ معلوم نہیں لیکن انور مقصود صاحب جو ہمارے ایک رائٹر ہیں ان کا کہنا ہے ایسے کرس پر واقعی دھمال ڈالنا بنتا ہے جسے کھانا آپ نے ہو اور جسے اتارنا قوم نے ہو جی آج یعنی کہ کھانے والے کوئی اور ہیں اس کرس کو جو لون ملا ہے پاکستان کو وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کون لوگ کورنر کے پلوٹ لیتے ہیں اور کون لوگ کھا جائیں گے لیکن اب اتارنا جو ہے وہ پبلک کو پڑے گا کیونکہ جس طرح کے ٹیکسز لگائے جائیں گے پبلک کے اوپر جو مہنگائی آئے گی اور پبلک کو سہنا پڑے گا تو یقیناً ان کا یہی کہنا ہے کہ جی اب اس کرس کو اتارنے کے لیے اچھے سے جو ہے وہ جو پبلک ہے اس کو ضرور مشکل وقت دیکھنے کو ملے گا لیکن بارال لون لینے کے لیے بھی تو ہم اتنی پڑے شانت ہے نا ساتھ جب نہیں مل رہا تھا تب بھی بڑی گھبرہ آٹی کل یعنی کہ کل فورتھ جلائے کو آپ سب جانتے ہیں کہ اسیو کی میٹنگ ہے اور اس میں نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب جو آج کل ہمارے پرائی منسٹر ہیں وہ بھی شرکت کریں گے اس کی اپ ڈیٹ بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے اور کل سب کی نظریں یقیناً اس اسیو کی میٹنگ کے لیے ہی لگی ہوں گی لیکن جی شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے بارہ جلائے سے عوام کے لیے بجلی گیس اور اجناس مزید مہنگے ہو جائیں گے تنخدار طبقہ مزید پس کر رہ جائے گا جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے شیخ رشید صاحب کہ اب ٹویلسٹھ جلائے کے بعد سے یقیناً ہر چیز مہنگی ہو جائے گی لیکن سر اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی حل تھا تو آپ لے کر آگئے ہوتے آخر ملک تو آپ کا بھی ہے لیکن جس وقت آپ کی گورنمنٹ ہی اس وقت بھی آپ نے کچھ نہیں کیا اور ابھی بھی آپ صرف اور صرف اعتراض کر رہے ہیں لیکن بارہل گورنمنٹ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان نہ ہو لیکن گورنمنٹ کیسے کرے کیونکہ وہ تو انہی شرطوں پر لون لے کر آئے ہیں کہ عام پبلک کا جوس لکھا لیں گے عمران خان سے میں پہلے بھی ملا ہوں وستار سے میری باتچیت بھی ہوئی ہے جب وہ پردان منٹری یعنی ان کی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا چون کر کے آئے تو میں نے ٹیلی فون بھی کیا تھا دیش کے ایک مکھیا کے ناتے اور تب بھی میں نے ان سے کہا تھا دیکھئے آتنگ بات کر کے بھی کچھ پایا نہیں یہ جتنا ہم نے بربادی چالیس سال میں کی ہے اگر ہم پانچ سال میں میرے دیش میں گریبی کے خلاب لڑوں آپ اپنے دیش میں گریبی کے خلاب لڑیے ہم دونوں گریبی کے خلاب لڑیں ہم اپنے عوام کا بھلا کریں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو مہدی جی میں پتھان کا بچہ ہوں میں سجھ بولتا ہوں اور اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیے ہم نئی شروعات کریں یہ بات ہوئی تھی پاکستان میں ایک بات جاندہ تر اُبھر کر کے آتی ہے کہ میں آدھات کروگے تو کس سے کروگے آرمی سے کروگے آئیس آئی سے کروگے کیلیکٹیڈ بوڈی سے کروگے وہ لیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ دیش کون چلاتا ہے جی تو یہ تھے مہدی جی جو کھہ رہے تھے پتہ نہیں یہ دیش کون چلاتا ہے وہ تو مہدی جی آپ کو کتنی بار کہا ہے آرمی سے بات کیجئے آرمی چیف سے بات کیجئے ہمارا تو بتا بتا کے گلہ بیڑھ گیا نہ جانے آپ سنتے کیوں نہیں ہیں اور یقیناً اب تو سب کو سمجھ آ ہی جانی چاہیے کہ پاکستان کون چلاتا ہے پاکستان ایجنسیز اور آرمی مل کے چلا رہے ہیں باقی جو پولیٹیشنز ہمارے ہیں وہ صرف ویسے ہی سامنے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں تو اس لئے ان سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اور جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں پتان کا بچہ ہوں اور میں بھی غریبی کے خلاف لڑوں گا تو آپ نے دیکھ ہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا لڑا اور کس طریقے تھے وہ تو ہیلیکوپٹر سے ہی نیچے نہیں اترتے تھے یعنی ان کے گھر کے جو گھر تھا ان کا بنی گالہ بلکہ ابھی بھی ہے اب وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جی ایک ہیلیکوپٹر کھڑے دو ہیلیکوپٹر بلکہ کہتے ہیں کہ جی کھڑے رہتے تھے اور خان صاحب اٹھتے تھے اور ہیلیکوپٹر میں بیٹھتے تھے اور پرائی منسٹر ہاؤس آ جاتے تھے یہاں سے تھوڑی دیر وہ اپنا باتیں باتیں کرتے تھے لوگوں سے پوچھتے تھے کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہا اس کے بعد پھر ہیلیکوپٹر میں بیٹھتے تھے اور پھر دوبارہ بنی گالہ چلے جاتے تھے تو ظاہر ہے جب وہ اس طرح سے کام کریں گے تو انہوں نے میرے خیالے اپنی غریبی کے اوپر تو کام کر لیا لیکن پبلک کی غریبی کے اوپر کام نہیں کیا جو کہ ہونا چاہیے تھا لیکن بارال ایک اچھا سجیشن ایک اچھی بات انڈین پرائی منسٹر کی طرف سے کہیں گئی تھی انفرچنیٹلی امران خان صاحب اس کو فالو نہیں کر سکے اس بات کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکے لیکن اب جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی ہم امید کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی اکل ان کو ہو اور وہ اس بات کو اور اس چیز کو لے کر آگے بڑھے کہ ہمیں امن چاہیے اور ہم یہ ٹیررزم کے حوالے سے جو الیگیشنز لگتی ہیں اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں کو جو اس میں انوالو ہیں ان کو پکڑ کے سزا دیں ظاہر ہے جو یہاں پہ کیمپس بنے ہوئے ہیں مدرسے بنے ہوئے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں سب کو معلوم ہے لیکن اس کے لیے ان مدرسے والوں کی فنڈنگ بھی بند کرنی پڑے گی مشینیں رکھی ہوں گی آپ جا کے نوٹ ڈالیں رسید آپ کو دے گی وہ آٹومیٹک دعوت اسلامی کے پاس آجے گا کس مشین میں کتنا چند ہے ہم کیس مشین پر کام کر رہے ہیں جی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کنٹرول کرنے کی جن کو روکنے کی ضرورت ہے اور یہ جو مشینیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں لوگ پیسہ ڈالیں اور ان کو مل جائے گا اور یہ دعوت ہے اسلامی مطلب اسلام کی دعوت دیتے پر رہے ہیں ایسے لوگوں کو روک کر اور ان کے اوپر جو ہے وہ روک لگائیں گے تب ہی جو ہے صرف یہ ہی نہیں ان کے جیسے بہت سے گروپ ہیں پاکستان میں جگہ جگہ پہ یہ چندے کے باکسز رکھے رہتے ہیں کہ جی ڈونویشن باکس رکھا ہے فلانے مدرسے کا ہے فلانے مدرسے کا ہے تو ان کو روک لگائیں گے تب ہی جو ہے ٹیرریزم بھی رکے گی تب ہی یہ مدرسے میں جو غلط سلط سکھاتے ہیں وہ بھی رکے گا اور پاکستان دوبارہ ایف ایٹی ایف میں جانے سے جو کوشش ہر وقت کرتا رہتا ہے اس سے بچ پائیں گے لیکن بارال ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف اور ہم آپ کو اب یہ بتاتے چلیں کہ جی یہاں پر جب سے کل سے یعنی جب سے یہ آئی ایم ایف کی بات ہوئی ہے سٹاک مارکٹ میں دو ہزار اور تھری سیونٹی ٹو پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے یعنی کہ سٹاک مارکٹ اقصر ہماری کرتی رہتی ہے مگر اس بار سٹاک مارکٹ میں اضافہ ہوا ہے اور وہ بتایا جا رہا ہے ٹو تھاوزن ٹری ایڈن سیونٹی ٹو پوائنٹس کا اضافہ آیا ہے اور اچھی باتیں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے اور یہ یقیناً اس کی وجہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا لون ہے لیکن شیبہ شریف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم چائنا کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ چائنا نے بھی ہماری کافی مدد کی اور چائنا نے کافی پیسے دیئے اور یہی وجہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا لون ملنے تک سروائف کر پائے لیکن سار اس کے آگے کیا اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس اب آپ آگے کیا کرنے والے ہیں یہ بھی بتا دیجئے کیونکہ یہ پیسہ بھی ختم ہو جائے گا کھاپی کے برابر ہو جائے گا کچھ تو کرزوں میں چلا جائے گا باقی میں آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا کارنر کے پلوٹ اور کینیڈا امریکہ دبائی ہر جگہ کی پروپٹیز تو پھر آگے کیا سوچا ہے جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا پھر کس کے پاس جانا ہے یا آپ نے واقعی سوچا ہے کہ کوئی ٹریڈ اوپن کریں گے کوئی کام کاج کریں گے یا اسی طریقے سے مانگے تانگے پہ کنٹری کو چلاتے رہیں گے اور یہ بات جو ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو نقصان کرے گی کیونکہ ابھی تک جتنا کچھ نقصان ہو چکا ہم نے دیکھا بھی جو ہم نے پرائی منسٹر موڈی کی آپ نے دیکھا کہ بات سنائی تھی آپ کو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی اکانومی تو کافی بہتر ہو گئی ہے ان کی اکانومی کافی اچھی چل رہی ہے جبکہ امران خان ہو یا امران خان صاحب سے پہلے کی گورنمنٹ سے انہوں نے کوئی کام کیونکہ اکانومی پہ نہیں کیا اسی وجہ سے ہمارا اس وقت برا حال ہے بات ہم کریں گے جی ٹویٹر کی ٹویٹر کے جو اونر ہیں جی وہ بھی ایک عجیب ہی قسم کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے بلو ٹک لے رکھا ہے یعنی بلو ٹک آپ نے خرید رکھا ہے بلو ٹک ہے آپ کے پاس تو آپ سکس تھاؤزنڈ ٹویٹس پڑھ سکتے ہیں پر ڈے اگر آپ کے پاس بلو ٹک نہیں ہے تو پھر آپ سکس ہنڈرڈ ٹویٹس پر ڈے پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا اکاؤنٹ نیا ہے آپ نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ایکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ صرف تھری ہنڈرڈ ٹویٹس جو ہے وہ ہی پڑھ سکیں گے اس کے اوپر بھی جی بڑا اتراز ہو رہا ہے لوگ کافی شور مچا رہے ہیں لیکن ٹویٹر کے لوگوں کے کان کے اوپر جو نہیں رہنگری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جی ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا لیکن بارال شور مچ رہا ہے ہو سکتا ہے آگے جا کر کسی قسم کا نیا جو ہے وہ ڈیسیجن لیں اور یہ لوٹ مار جو چل رہی ہے ٹویٹر کے اوپر شاید یہ تھوڑی سی رک جائے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں جی ایک ویڈیو اور پھر بات کرتے ہیں کی شکل میں بھیج سکیں تو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی نمبر ایک اس نئی پالیسی کے ذریعے جس کو ہم بانڈڈ ویئر ہاؤس پالیسی کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے نمبر ایک ذخیرہ اندوزوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو ابھی شپ آ رہا ہے میں نے تو ابھی آرڈر دیا ہے میری تو ابھی ال سی کنفرم نہیں ہو رہی اب ہمارا ریگولیٹر اس کو کہہ سکتا ہے کہ فلان جگہ پہ تیل پڑا ہے بیٹا اگر آپ نے نہیں اپنی رسپونسیبلیٹی پوری کی جو بیس دن کی آپ کی رسپونسیبلیٹی ہے کہ آپ نے بیس دن کا ہر پیٹرول پمپ کمپنی نے ہر بڑی آئل مارکٹنگ کمپنی نے بیس دن کا ذخیرہ رکھنا ہے تو وہ جو ہیلے بہانے کرتے تھے کہ ہمارا جہاز آ رہا ہے ہماری بکنگ ہو رہی ہے ہماری ال سی نہیں کھل رہی آپ پاکستان کی پورٹ کے اندر فیصل آباد میں لاہور میں ہیدر آباد میں ہر جگہ پہ بانڈڈ ویئر ہاؤزز کے اندر تیل پڑا ہوگا اور اسی وقت ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں سے جائیں اور خرید کر لے ہیں نمبر دو جو جی تو یہ تھے مصادق ملک صاحب جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ جی سب چیزیں اگدم ٹھیک ہیں اور اب جو ہے وہ ال سیز بھی کھل جائیں گی اور کسی کے سب کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو کوئی بھی جو ہے وہ بانے نہ کرے بارال دیکھتے ہیں کہ جی کتنے دن یہ سب کچھ چلتا ہے اور کب تک کوئی بانے نہیں کرتا لیکن بات ہم دوبارہ کریں گے شہباز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بات ہم یوں کریں گے کہ جی شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے بہت اعتراض کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سویڈن میں جو واقعہ ہوا جس کی وجہ سے جو دکھایا گیا کہ جی کسی نے قرآن جلائے تھا اس کے اوپر جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس کو سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن سب سے پہلے شہباز شریف صاحب آپ اپنے ہاتھ کوئی اگزامپل سیٹ کیجئے بلکل میں کہتی ہوں غلط ہے کسی کی بھی بذہبی کتاب کو نقصان پہنچانا ہے جلانا پھارنا یا کچھ بھی کرنا بلکل غلط ہے لیکن پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بول لیا کریں باقی تو آپ لوگوں کو اسلاموفوبیا ہر جگہ نظر آتا ہے چاہے وہ سویڈن میں ہو چاہے امریکہ میں ہو چاہے کینیڈا میں ہو یا کسی بھی جگہ تو آپ لوگ ایک دم آواز اٹھاتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں اچھی بات ہے بولیے لیکن جو آپ کی مائنورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہندو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے جو احمدیاز کے ساتھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ان کو نہ صرف یہ کہ زندگی میں ان کے تنگ کیا جاتا ہے بلکہ جب وہ بچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد جا کر ان کے قبرستان کو تھوڑا پوڑا جاتا ہے ذرا اس کے اوپر بھی کچھ بولیجئے ذرا ادھر بھی تھوڑی سے انسانیت دکھا دیجئے اور بتائیے کہ ہم انسان پہلے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم انسان ہیں لیکن ہم تو یہی ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ جی ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ مائنورٹیز والے ذن جو ہیں اس سے نہ تو ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے نہ ہمیں وہ نظر آتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی مدد کرنے کی کوئی خاص کوشش کرتے ہیں لیکن دنیا میں باقی کہیں کچھ ہو جائے تو ہم سب سے پہلے نکل پڑتے ہیں لیکن ہاں ایک جگہ اور ہم نہیں نکلتے اور وہ ہے چائنہ چائنہ کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے چائنہ کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے وہاں پہ مساجد کو توڑا جا رہا ہے اور وہاں پر ان کے اوپر ترہ ترہ کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں چائنہ میں مسلمز کے اوپر اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے بلکہ عمران خان کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں الگ سے جا کے بات کرلوں گا وہی الگ سے جا کے کیا بات کرلیں گے آپ نے کوئی مطلب رشتہ دینا تھا کیا کسی کا جو چھپ چھپا کے بات کریں گے ایسے ہی بات کیجئے نا جا کے انائٹر نیشن میں بات کیجئے جیسے آپ بار بار جا کر کبھی کشمیر کشمیر کرتے ہیں اور کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جو کچھ چائنہ میں ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ کو وہاں آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو بھی چھوڑ دیجئے چائنہ کو سب سے پہلے اپنے ہاں دیکھئے اپنی کنٹری میں دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے اور اپنی کنٹری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے یہاں پہ جس دن آپ نے سب کو صحیح کر لیا یہاں کی مائنورٹی کو اس کے رائٹ دے دیئے ان کے اوپر ہونے والا روک دیا تب آپ شاید کہیں اور جا کے کسی اور کی بات کرنے کے قابل ہوں گے ورنہ تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ سر کوئی آپ کی بات کو سیریسلی لے گا کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سب کو معلوم ہے کہ آپ کی کنٹری میں کیا ہوتا ہے آپ کی کنٹری میں کس طرح سے کس کو تنگ کیا جاتا ہے تو اس لیے اب لوگ آپ کی بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیں گے چاہے آپ جتنا مرضی پروٹیسٹ کریں سویڈن کے لیے اور کبھی کہیں کے لیے لیکن ہونے والا کچھ نہیں ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی ہی ملک کے اندر کام کرنا پڑے گا خیر حیسن اقبال صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ممبر ہیں ان کا کہنا ہے کہ صبح دس بجے اٹھنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی لیکن سر ہم نے تو سنا تھا کہ فوجی صبح صبح اٹھ جاتے ہیں ہمارے فوجی بھی میرے خیالے صبح صبح اٹھ جاتے ہوں گے کیونکہ ان کی تو ٹریننگ ہوتی ہے صبح اٹھنے کی تو سر ملک تو وہی چلا رہے ہیں تو باقی قوم کو آپ دس بجے اگر تانے مار رہے ہیں کہ جی دس بجے اٹھنے والی قوم ہے تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کیونکہ جو سرکاری نوکریوں میں ہیں ان کو شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دس بجے اٹھتے ہوں گے لیکن پرائیوٹ جوب والے تو ویسی تیل نکال لیتے ہیں ایک آدمی سے چار آدمیوں کا کام کرواتے ہیں تو اس لیے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہماری قوم جو ہے وہ سو ہی رہتی ہے اور دس دس بجے اٹھ کر اور تب کام کرنا شروع کرتی ہے سر ایسا نہیں ہے ہمارے تو میڈیا کے لوگوں ہم خود سر رات کو دو دو وجہ تک جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی کینیڈا میں رہتا ہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے کوئی کہاں رہتا ہے تو سر ہم تو کام کر رہے ہوتے ہیں اور سر صبح صبح بھی اٹھ جاتے ہیں تو اس لیے سر آپ کرلی ایک بار چیک کر کے اور پھر بات کیے گا کہ آخر ہو کیا رہا ہے بات ہم کریں گے جی پی ایمل کیوں کی اور پی ایمل کیوں کے جو میمبر ہیں یا جو صدر ہیں یعنی کہ چودی شجاعت اور پرویز علائی صاحب ان کے درمیان میں عمران خان صاحب کی پارٹی میں کیونکہ پرویز علائی صاحب چلے گئے تھے تو دونوں میں 36 کا اپڑا ہو گیا تھا اور کافی جھگڑا رہا ہے اور پرویز علائی صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے اب جو ہے وہ جی چودی شجاعت جو کہ پرویز علائی صاحب کے کزن بھی ہے کہیں سے کوئی رشتہ داری بھی لگتی ہے وہ ان کو بنانے کے لیے ان کے گھر گئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم پرویز علائی صاحب کو ایک بار پھر دعوت دیں گے کہ وہ پی ایمل کیوں کو جوائن کر لیں اب دیکھتے جی کہ وہ پی ایمل کیوں کو جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن بہرحال ایک بار پھر چودی شجاعت جو ہیں وہ گئے ہیں پرویز علائی صاحب سے بات کرنے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی نواز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی ایکانومی کو بھور سے نکال لیں گے یعنی جو ایکانومی ہماری ڈوپتی جا رہی ڈوپتی جا رہی اس کو مہور سے نکال لیں گے کہن نواز شریف صاحب ہو یا کوئی اور پارٹیکل پارٹی ورکر یا پارٹی چلانے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پالٹیشنز ہیں باتیں تو خیر سب بھی بڑی بڑی کرتے ہیں امران خان صاحب نے بھی بہت کچھ امیدے لوگوں کو دلائی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ ان امیدوں پر پورے نہیں اترے تو پھر ان کو سیٹ سے ہی اتار دیا گیا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں کیونکہ بھارا لیس وقت جو لون مل گیا ہے پاکستان کو وہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے وہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گا تو اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف کا لون ختم ہو جائے سوچئے کہ آپ نے اپنی ٹریٹ کیسے اوپن کرنی ہے سوچئے کہ آپ نے جو ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹرمز کیسے بہتر کرنے ہیں یہ کشمیر 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 کرنا چھوڑیے اور بھارت کے ساتھ مل کا ٹریٹ کیجئے ساتھ ہی ٹریزم کو روکنے کے لیے ہر طرح کے سٹیپ اٹھائیے تاکہ بھارت اور دوسری کنٹریز کے ساتھ ہمارے ٹرمز بہتر ہوں یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بہت شکریہ تینکیو